اسلام علیکم دوستو قریشی ویلاغ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش شامدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ کنٹینر میں بنی ہوئی یہ سامنے جو مسجد ہے اس کا دیدار کرواتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کی کنڈیشن بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے تو چلیں آپ کو اس کا دیدار کرواتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھوڑا ساتھ آپ کو یہ بتاتے ہیں یہاں کا ماحول جو ہے یہ جگہ ہے دمام میں ہے اور یہ ہے دیپ کار پرو کے نام سے ورکشاپ ہے رنٹے کار کا بزنس اور لیز پر یہ گاڑیاں دیتے ہیں اور یہاں پہ اللہ نے ہماری روزی تھوڑی سی لگائی ہوئی ہے تو یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی یہ جو ان کو ہم نے یہاں پہ نماز پڑی بڑی ہی پیاری مسجد ہے آپ کو اس کا اندر چل کے پورا ویو ایک دکھاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کافی زیادہ اچھا لگے گا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں دوستو کتنی بڑی یہ ورکشاپ ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کام اس میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہزاروں کے حساب سے گاڑیاں کھڑی ہیں دمام کی الہبر کی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یہیں پہ ریپیر ہوتی ہیں اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑی یہ ہے آپ کو یہ انڈسٹی نظر آئے گی یہاں پہ گاڑیوں کی سیٹنگ اور مینٹیننس کی جاتی ہے تو بڑھتے ہیں ہم اپنی اس مسجد کی جانب تو آپ کو کافی زیادہ اچھا لگے گا دیکھیں دوستو یہ کنٹینر میں ہے مسجد تو جیسے ہی ہم اس کے اندر آئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ تین ٹیوب لائٹیں لگی ہوئی ہیں چت پہ اس سائٹ پہ یہ پانی کا کولر پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں قرآن رکھے گئے ہیں اور اس کی ہم دوسری سائٹ بھی آپ کو دکھائیں تو اس سائٹ پہ بھی قرآن پڑھنے کے لئے رہل ہے اور یہاں پہ قرآن مجید ہے مسجد کا جو احیاتہ ہے بلکل چھوٹا سا ہے زیادہ سے زیادہ اس میں بیس سے پچیس لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں تین صفحے اس میں موجود ہیں اور یہاں پہ امام صاحب جماعت کرواتے ہیں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں پانی کا کولر یہ انٹرنس گیڑ ہے اور یہ ساو ستری مسجد بہت ہی پیاری مسجد اللہ تعالی نے ان مزدوروں کو توفیق دی ہوتی ہے اور کافی بڑی تعداد میں یہاں پہ یہ مزدور آکے یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور یہاں پہ اللہ کے اس گھر میں چھوٹے سے گھر میں اپنا سکون حاصل کرتے ہیں جس بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ نماز یہاں پہ ادا کر لیتے ہیں اور جس کو توفیق نہیں دیتا وہ قابط اللہ اور مسجد نبوی میں بھی وہ نماز ادا نہیں کرتے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ